بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندل آج گیارہ اگست سال دو ہزار اکیس امریکہ کی کپتان کے خلاف مبینہ ایک نئی سازش تیار کیا بلاول مورا بننے جا رہے ہیں روف کلاترہ نے کیا اشارہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور آج نواز شریف نے لندن سے ایک نئی واردار ڈالی ہے یہ دونوں خبریں انتہائی عام ہیں ان پر تفصیل سے بات ہوگی لیکن پہلے سندھ سے ہونے والی ایک عام گرفتاری کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا پیپلز پارٹی سندھ کے اندر طویل عرصے سے حکمران ہے وفاقی حکومت پر آج بھی ہر معاملے کے اندر وہ تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں لیکن پورے سندھ کے اندر جالی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے جس طریقے سے ہر جو پروجیکٹ ہے اس سے کمیشن کھایا جا رہا ہے کرپشن کی جا رہی ہے رشوت اور ستارش کے بغیر کام نہیں ہو رہے بیڈ گورنس ہے کتے کاٹنے کی بیکسین نہیں ہے ایڈوکیشن ہیلتھ کی فیسیلٹیز نہیں ہے تھرپارکر کے اندر لوگ ایڈیاں رگڑ کر مر رہے ہیں ان حالات کے باوجود بھی ہمارا بیکاؤ میڈیا سندھ کی بیڈ گورنس کا ذکر کرنے سے کاثر ہے پھر آتف ذرداری کے جالی بینک اکاؤنٹس کے اندر جس طریقے سے پورا ایک دھندہ اور نیٹ ورک یہ بے نکاب ہوا اس کا بھی ذکر نہیں کیا جاتا اب دیکھئے کہ یہ سارے لوگ بدقسمتی کے ساتھ اس ملک کے اندر نظام انصاف کی کمدوریوں کی وجہ سے آرام کے ساتھ زمانتوں پر رہا ہیں کچھ بڑی ہو رہے ہیں اور آپ دیکھ لیجئے کہ تیز ترین جو انصاف مل رہا ہے اس وقت وہ ادیر بلوچ کا مل رہا ہے جب سے اس نے دفعہ 164 کے بیان سے انحراف کیا ہے اسی طرح پنجاب کے اندر شریف خاندان کے معاملات ہیں ان پر بھی بات کریں گے لیکن اس وقت سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی یہ ایک بڑا سفید آتی ہے جس کے ذریعے پیبلز پارٹی اکثر جو آصف زرداری ہیں وہ اپنے فرانٹ مینوں کے ذریعے کرپشن کرتے رہے ہیں یہ ان پر الزام ہے اور اس کے اندر منظور قادر کاکا وہ تو یہاں سے بھاگ گیا اس نے بڑا چائنہ کٹنگ کب سے اور بڑا کچھ معاونت کی لیکن ان کا آگے ایک آدمی ہے جو اصل میں آصف زرداری کا یہ فرانٹ مینوں کا ایک مبینہ نیٹورک ہے اس کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے یہ بھی بگوڑا تھا پاکستان سے بھاگ گیا تھا لیکن ان کو نیب نے دبوچا ہے اب میں آپ کو سامنے عام خبر رکھنے جا رہا ہوں یہ چھاپا مارا ہے دی اچے فیز فائیو کے اندر خیابانے بادبان کے ایک منگلے پر اس دوران سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے یہ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں فیاز الوی ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان پر الزام ہے چائنہ کٹنگ کا کرپشن کا غیر قانونی تعمیرات کا اور اس کے ذریعے عربوں روپے کمانے کا اب فیاز الوی دو آزار تیرہ میں بیرون ملک فرار ہوا چاندہ دن قبلی بیرون ملک سے پاکستان واپس آیا اور سندھ میں کرپشن کے بیتاج بادشاہ اور عام سیاسی شخصیات کے منظور نظر سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے سابق ڈی جی اور مفرور ملزم منظور کاظر کاکا پر بھی چائنہ کٹنگ کرپشن اور غیر قانونی تعمیرات کا الزام ہے اب یہ دونوں مل کر یہ پورا دھندہ کرتے رہے ہیں لیکن منظور کاظر کاکا پہلے دوبئی پھر امریکہ پھر کینیڈا وہ فرار ہو چکا ہے اور نیب ان کو واپس لانے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکا اب یہ تو ہیں آگے جو یہ اصل بڑے جو لوگ ہیں ان کے آگے انڈے بچے ہیں لیکن جو اصل ملزمان ہیں آتھر زرداریوں نواز شریفوں ان کا خاندانوں وہ آرام کے ساتھ دڑلے کے ساتھ اس قوم کو روز باشن دیتے ہیں زمانتوں پر رہایاں ہیں طیبی بنیاد پر زمانتی ہوتی ہے پھر ہماری عدالتوں کو ماشاءاللہ یاد نہیں رہتا کہ یہ بندہ ٹھیک بھی ہو گیا ہے ان کو بیماریاں تو روٹین کی ہیں لیکن وہ پھر تاریخ پر تاریخ ملتی ہے اور یہ بڑا لوگ ایک بھی بڑا مگرمچ خرشید شاہ کے علاوہ وہ اس وقت جیل کے اندر موجود نہیں ہے یہ اس نظام انصاف پر بہت بڑا دب ہے یا تو اس ملک کو کہیں کہ لوٹا نہیں گیا اگر لوٹا گیا ہے تو اگر یہ دمانتوں پر رہا ہیں تو وہ لوگ جو اصل میں ان کو قانونی سکم ہے جو معاملات بھی ہیں جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا ضرور ملنی چاہئے اب نواز شریف جو ہے اس نے آج ایک اور باردار ڈال دی ہم نے دیکھا کہ ابھی جس طریقے سے ویزے کے اندر ایکسٹینشن نہیں ہوئی جالی بیماری کا دھندہ پلیٹ لیٹس کا گرنا پاکستان سے اس کا فرار ہونا بعض لوگوں کی اس کی معاونت کر کے ایک ایسا محول بنانا اور وظیفہ خور صحافیوں کا دن رات پلیٹ لیٹس گر گئے انسانی ہمدردی کے بنیاد پر اس کو فراد کے ذریعے برونے ملک وہ بندہ منتقل ہو گیا لیکن تین مہینے بعد کرونا کی وبا آئی پہلے تین مہینے وہ کسی ہسپیٹل میں نہیں گیا کہیں پر کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا اپنا معالی ذاتی لے کر وہ ڈاکٹر ادلان کو گیا اور اوپر سے کرونا آیا اور پھر چونکہ ہسپیٹلز کے اندر انٹری بند ہوگی اس کا بہانہ پوری طرح انجائک کرتے رہے کبھی وہ میچ دیکھنے جا رہے کبھی وہ واق کر رہے ہیں کبھی وہ میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں کبھی ویڈیو کانفرنسنگ ہو رہی ہے اور بندہ بالکل جاتے ہوئے بھی صحت مند ہے اور جو ہی ابھی معاملہ آیا ہے ان کے بیزے کی ایکسٹینشن کو یعنی نہیں دی گئی تو اس کے ساتھ ہی ان کی پلیٹ لیٹس گرنے کی خبریں آنا شروع ہوئی اب انہوں نے لاہور آئی کوٹ کے اندر چونکہ وہ پوری رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے اور معدد ہماری لاہور آئی کوٹ ہو اسرام آباد آئی کوٹ ہو انہوں نے چونکہ زمانتوں پر رہا کیا تھا نواز شریف کو تو اب رپورٹ جو جمع کروائی گئی ہے اب نواز شریف کی پاکستان تک دوبارہ جو ہے وہ لندن سے بیماریاں ٹرانسفر ہو گئی ہیں وہ پہنچ گئی ہیں اور اب کیا ہے کبھی ان کے لوگ اپنے کہتے ہیں کہ بھئی وہ وہاں پر عمران خان کی حکومت کا علاج کر رہے ہیں وہ صحت مند ہے وہ پولو میچ دیکھیں وہ ریسٹوڈان پہ جائیں وہ واق کریں آپ کو اس سے کیا پریشانی ہے اب ان کے جو وکیل ہیں امجد پرویز ایڈوکیٹ انہوں نے تین صفحات پر مشتمل نواز شریف کی تعدہ میڈیکل رپورٹ آج بیجی ہے اور وہاں پر جمع کروائی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جناب آٹھ جولائی دو ہزار اکیس کی میڈیکل رپورٹ جمع کروائے ہیں جس کے مطابق ڈاکٹرز نے نواز شریف کو سفر سے روک دیا ہے یعنی اس بندے نے پاکستان آنے کے لیے بیتاب ہے وہ بڑا انقلابی ہے پاکستانی قوم کے لیے اس کا دل دھڑکتا ہے لیکن ڈاکٹرز نے روک دیا ہے بیچارے کو ورنہ وہ تو اگلی فلائٹ پر پاکستان آنا چاہتا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف دل کیڈنی اور شوگر کی بیماریوں میں مبتلا ہے ڈاکٹرز نے نواز شریف کو پارس اور راش والی جگہوں سے جانے سے بھی روک دیا ہے اب چونکہ یہاں پر رپورٹ جمع کروانی ہے جولائی کی رپورٹ ہے اور جولائی کے بعد بھی راش والی جگہوں پر نواز شریف جاتے رہے ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ معاملہ آپ کے سامنے ہے یہاں چکے ان کو پتہ ہے کہ یہ عدالتیں اتنا دور سے دیکھ ہی نہیں سکتی پاکستان کی لہذا جو بھی لکھ دیا وہ مان لیا جائے گا اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ راش والی جگہوں سے جانے سے روک دیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف کو کرونا وبا کے سبب عوامی مقامات پر جانے سے گریز کرنا چاہیے یہ ڈاکٹرز نے کہا ہے نواز شریف کے دل کو بلڈ کی سپلائی کام ہو رہی ہے انہیں مزید اتیات کی ضرورت ہے پلیٹ لیٹس اب بھی گرنا شروع ہو گئے ہیں اور انہیں لندن میں اپنے صحت گاہ کے قریب رہنا چاہیے تاکہ کسی ٹائم بھی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے تو وہ جا سکے پاکستان چونکہ دور ہے تو ان کو آنے کے لیے مسئلہ بنے گا اور ان کو آنے نہیں دیا جائے گا لہٰذا وہ ڈاکٹرز کی ادایات کے مطابق لندن میں قیام کر رہے ہیں معزز عدالت ہماری یہ رپورٹ مان لے اور نواز شریف لندن میں زیرہ علاج ہے اور ان کا علاج لندن میں وہ ڈاکٹر کر رہے ہیں جنہیں ان کی میڈیکل ہسٹری پتہ ہے پاکستان میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاپ ان کی صحت سے مکمل آگائے ہیں لندن میں نواز شریف کا بہترین علاج ہو رہا ہے لہذا یہ میڈیکل رپورٹ ہے زمانت پر آپ نے رہائی دی تھی ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی جب تک علاج نہیں ہوگا اور کوئی گرین سگنل نہیں ملے گا اس وقت تک نواز شریف باپس نہیں آ رہے یہ اب نیا تماشا ہے ڈرامے بازی ہے اب ہم پوری کو پتہ ہے جھوٹ ہے اور کیسا یہ عجیب نظام ہے جرجز کو بھی پتہ ہے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن وہ بھی کچھ کہنے کی پوزیشن کے اندر نہیں ہے یہ اس ملک کی بد قسمتی ہے اب ایک اور بڑی عام development ہے اور وہ یہ کہ اس کا تعلق جو ہے وہ بلاول زرداری کی حالیہ امریکہ کے دورے کے ساتھ ہے امریکہ جب جانے لگے بلاول تو اس سے پہلے تھوڑی سی گرم جوشی کچھ اس طرح کے خبریں آئی کہ وہاں وہ کسی کانفرنس سے خداب کرنے لگے ہیں وہاں کوئی عام ان کی appointmentز ہیں جو بظاہر میڈیا کے اندر بھی آئیں گی لیکن یہ پھر کوئی اس طرح کی خبر نہیں ہے وہ ایک ہفتہ دس دن وہاں پر رہ کر آرام کے ساتھ آگئے حالانکہ یہ بڑی اہمیت کا حمل جو ہے وہ دورہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کی مہم کو آدھے رستے کے اندر چھوڑ کر بلاول امریکہ گئے ہیں یہ انتائی اہمیت کی بات ہے چونکہ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی تو اس وقت اس کو زیادہ فوکس نہیں کیا گیا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے بلاول امریکہ سے آئے ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں ہر جگہ پر کہ یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے یہ حکومت جانے والی ہے اس حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں عدم اعتماد لے کر آئیں اپوزیشن اکٹھی ہو یہ حکومت اب نہیں رہ سکتی اور کل خود بلاول نے یہ بات کی کہ جب میں پہلے تو واشنگٹن نہیں جا سکا امریکہ کے دورے کے دوران اب میں جب واشنگٹن جاؤں گا تو پھر اس حکومت کی اس کے بعد چیخیں نکل جائیں گی یہ جملہ انہوں نے بولا آج رعوف کلاسرہ جو ہیں انہوں نے ایک کالم لکھا ہے اور اس کالم کے اندر انہوں نے کچھ عام چیزیں بیان کی ہیں اور انہوں نے بھی اس معاملے کے طرف اشارہ کیا ہے کہ یہاں ملک کے اندر وہ کہتے ہیں بدکسمتی کے ساتھ ایک ایسی ہسٹری موجود ہے کہ جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک وقت کے اندر ایک صحافی سے زیاؤد دین انہوں نے مضرمہ بینظر بھٹو کے ساتھ ملاقات کی ان کی ریکویسٹ پر جب ملاقات ہوئی کچھ زرداری کو وہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی اتضاد صاحب کے سامنے انہوں نے کہا کہ آئندہ آپ نے نہیں آنا آصف زرداری کو آپ نے بھائی کا بھی ذکر کیا آنسو پونجے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ان حالات کے اندر نواز شریف کی حکومت تھی اور اس کے ساتھ ہی چونکہ آگے بوش کا دور ختم ہوا کلنٹن آئے کلنٹن کی جو بیوی تھی ہیلری کلنٹن اس کے ساتھ مصرمہ بینظر بھٹو کے تعلقات تھے وہ فین تھی ان کی تو اب جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے سوچا کہ امریکہ کا سامنے جو پریزیڈنٹ ہے ان کے سامنے آل ریڈی پاکستان پر پبندیاں لگانے کا ایک بل جو ہے مسابدہ موجود ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے رہے تو چھے مہینے کا ٹائم کلنٹن نے دے دیا اس دوران نواز شریف کی حکومت ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے مل کر ختم کی اور بینظر بھٹو اقتدار میں آئی اور پاکستان ان پابندیوں سے بچ گیا اب رعوف کلاسرا یہاں پر اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو حالیہ دورہ ہوا ہے بلاول ذرداری کا اس کو ہلکہ نہیں لینا چاہیے اگرچہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کلاسرا صاحب سے میں بھی کرتا رہتا ہوں لیکن کچھ چیزیں بڑی جینون ہوتی ہیں اور ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دورہ ہوا ہے اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اس وقت جو ہے وہ امریکی صدر وہ فون نہیں کر رہا دنیا کے اندر پاکستان کے خلاف ایک محول بنایا جا رہا ہے عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک پوزیشن بنائی جا رہی ہے پاکستان کو دائشن مرگ گرد ملک جو ہے وہ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے وزیر آزم عمران خان کی کوششوں کے باوجود فون نہ کرنا بلاول کا حالیہ پور اسرار دورہ امریکہ پیپلز پارٹی کا مقتدرہ کے قریب ہونا اور کشمیر میں غیر متوقع طور پر زیادہ سیٹیں نکال جانا جس پر پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں خود بھی حیران ہے کہیں انیس سو سرانویں کی طرح آنے والے مہینوں میں نیا کٹا تو نہیں کھل لے جا رہا شاید برسوں بعد زیادہ دن وہ صحافی ہیں جیسا کوئی محتبر صحافی یہ راز سامنے لائے کہ بائیڈن کے امران خان کو فون نہ کرنے کے پیچھے کیا راستہ اور پاکستان میں کس کو کیا معنی خیز میسج بھیجا جا رہا تھا اب وہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو ملا کر دیکھنے کی ضرورت ہے لیکن یہ یقینا پاکستان کی ایک تاریخ ہے لیکن ہم امید کریں گے کہ اس مرتبہ اس طرح ہمارے جو ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کوئی کسی کھیل کا اقصاد نہیں بنے گی قوموں پر مشکل وقت آتا ہے بین الاقوامی برادری چاہتی ہے کہ ان کے نوکر چاکر جو ہے ان کے مورے بن کر اگر آگے آئیں تو وہ ان کے فائدے مند میں ہیں لیکن ایک ایسا اکمران جو پاکستان کے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے پاکستان کو سامنے رکھ کر کام کر رہا ہے اس کو کسی بھی صورت کے اندر راستے سے کسی سازش کے دہت اٹھانا یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا خطرناک ہو سکتا ہے اب دیکھتے ہیں بلاول جو آنے کے بعد جو ان کا کانفیڈنس امریکہ کے دورے کے ساتھ ہی یہ روز دھمکی امیز لے جا ایک دفعہ پی ڈی ایم کا بلکل خاموش ہو جانا دوبارہ متارک ہونا ایک بہت ہی عام چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں کے اندر آپ بھی دیکھئے میں بھی دیکھوں گا اور یہ یقیناً ایک بڑی ڈیویلیمنٹس ہو سکتی ہیں لیکن پاکستان انشاءاللہ کسی بھی اس طرح کی جو سازش ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دے گا اپنے مزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ